اگر آپ میں سے کبھی ایک ہی گئی بک کو پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں کونسپٹ دیا ہوا ہے The Happiness of Always Being Busy تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کونسپٹ ہے وہ ہم سبھی بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ ہم میں سے سبھی لوگ کسی نہ کسی کام میں بیزی رہتے ہیں لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہیپینس مسنگ رہتی ہے تو اگر ہم اپنے بیزی نیس کو اگر دھیان سے دیکھیں تو ہمیں کہینے کہیں ملے گا کہ جن چیزوں میں ہم بیزی رہتے ہیں اس میں ہم کہینے کہیں صرف ایک اوڈینس کا پارٹ پلے کرتے ہیں ہماری طرف سے کچھ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہوتا ہے ہم موسٹلی ٹائم ریسیوینگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ہماری طرف سے کچھ ایسا پرو ایکٹیو میزیس یا ایکٹیو نیس اس بیزی نیس میں نہیں ہوتی جو ہمارے مائنڈ کو ایکٹیو رکھیں اگر ہم ایکزامپل لیں آپ چاہے اپنا آفیس کا کام کر رہے ہو چاہے گھر کا کام کر رہے ہو ساتھ کی ساتھ آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں تو زیادہ در چیزیں جو آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ پیسیو ہے اس میں آپ ایکٹیو کچھ بھی کچھ بھی کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسے اگر ہمیں فردر ایک کنکریٹ ایکزامپل لینا ہو تو آپ یوٹیوب کی فیچر کو جانتے ہیں شورٹس کو آج کی ٹائم میں یوت کا جو بہت زیادہ در ٹائم ہے وہ شورٹس میں جا رہے ہیں شورٹس ہیں انسٹاگرام پہ سیمیلر فیچر ہے ریل ہے تو بس آپ اپنے ایک تھمکہ یوز کرتے رہیے اور اس کو اوپر کرتے رہیے اور اس سے دیکھتے رہیے لیکن آپ یہاں پہ بیزی تو ہے لیکن جو آپ کی بیزینس ہے وہ ایک پیسیو ویم ہے آپ ایکٹیو لی کچھ بھی کونٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہی ریل یہی شورٹس ان لوگوں کے لیے ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن کا کام کرتی ہے جنہوں نے اسے کریئٹ کیا ہے اگر آپ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ لوگ اور آپ میں ایک بہت زیادہ ڈیفرینس ہے اور ریل مائنے میں وہ لوگ جو ان کو کریئٹ کر رہے ہیں وہ اس کونسپٹ کو سارتک کر رہے ہیں کہ دی ہیپینس او بیم بیزی تو نیکس ٹائم جب آپ کو لگے کہ بھئی آپ بیزی ہیں لیکن آپ کی ہیپینس مسنگ ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ بیزی کس میں ہیں آپ ایکٹیو لی بیزی ہیں یا صرف ایک پیسیو میں بیزی ہیں تو اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو فنیش کرتے ہیں اپنا دھیان رکھیں دھنیوال